جندہ بار نہیں چلے گی پولیس کے بل پہ گندا کرتی پولیس کے بل پہ گندا کرتی بلائی جنگی یاد دو جندہ بار جندہ بار خبر آزم گھر جیلے سے ہے جہاں پر ہولی تیوہار کے مدنظر خاد پدارتوں کی گروتہ جانچنے کا شاسن کے آدیس کے نام پر بیاپاریوں کا جم کر اتپیڑن کیا جا رہا ہے خاد بیبھا کے بیلگام ادھکاریوں دورہ نمونے جانچ کے نام پر دکان کی کرمچاریوں کو پیٹا بھی جا رہا ہے ایسے آروپ لگے ہیں یہ گھٹنا ہے ترولیہ نگر پنچائد کی بتا دے کہ ہولی کے تیوہاروں کے مدنظر شاسن کے نردیشہ روسار خاد بیبھا کے ٹیموں دورہ جہاں خاد پدارتوں کے نمونے لینے اور ملاوٹ کھوڑوں کے اوپر کاروائی کرنے کا نردیش شاسن سے آزمگڑ جنپت کے خاد ادھکاریوں کو ملے ہیں تو یہ جنپت کے سہایہ خاد آیکت آزمگڑ منڈل کے نترط میں پہنچی خاد بیبھا کے ٹیم نے اترولیہ میں خاد نمونہ لینے کے نام پر جم کر تانڈو کیا حد تو تب ہو گئی جب منگلوار اترولیہ بندی کے دن بھی پہنچی خاد بیبھا کے ٹیم نگر پنچائت استحت ایک مشتھان بھنڈائر کے کار کھانے پر جا پہنچی جو اندر سے بند تھا بند ہونے کے ستے میں خاد بیبھا کے کرمچاری چھت کے اوپر سے کار کھانے میں داخل ہو گئے جیسے کسی مٹھائی کے کار کھانے میں نہیں بلکہ آپ رادھیوں کو پکڑنے ان کے اڈے پر گئے ہوں اور پھر اس میں کام کر رہے مزدوروں کے ساتھ نمونہ لینے کے نام پر بدتمیزی بھی کی گئی ایسے آروپ لگے ہیں اس کے بعد مزدوروں نے اپنے اوپر مارپیٹ کا آروپ لگاتے ہوئے اپنے مالک کو اس کی سوچنا دی اور ادھکاریوں کی اس ہٹلر شاہی کی خبر جیسے بیعپاری اور سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو ملی تو تتکال لوگ موقع پر پہنچے سپانیتا اور پور بلاک پرمک چندر شیکھر یادو نے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ستہ کے اشارے پر ہمارے بیعپاری بھائیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی تو سماجوادی پارٹی ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتی ہے اور سرکار اور ادھکاریوں کی غلط منصوبوں کو سماجوادی پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی خاص کر کے اترولیا نگر پنچائت میں بڑی سنکھیا میں کٹھا ہو کر بیعپاریوں نے جانچ ادھکاریوں کے اس رویے کا ویروت کرنا شروع کر دیا اس کے بعد خات بیبھاک کے ادھکاریوں نے خود کو اُلچتا دیکھ کر آستانی تھانے پر فون کر پولیس بل کو بلایا حالانکہ موقع پر پہنچے پولیس نے ماملے کی کمپیرتا کو دیکھتے ہوئے ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ دکان کے مالک کو بھی تھانے لے کر آئی اس کے بعد سیکڑوں کی سنکھیا میں بیعپاری سپا نیتا کے نیتریت میں تھانے پہنچ کر ویروت جتانے لگے اس کے بعد آپچارکتائیں پوری کرنے کے بعد خادر ٹیم واپس لوٹ گئی اور بیعپاری اپنے اپنے گھر بربارتہ اگر نہ دکھائے ہوتے تو آج ہم لوگوں کو یہاں تک آنا نہ پڑتا کیونکہ سماجبادی پارٹی کی لڑائی بیوستہ کی لڑائی ہے سماجبادی پارٹی کی لڑائی کسی دروگہ کسی سپاہی کی لڑائی نہیں ہے اور اگر بربارتہ نہ دکھائے ہوتے تو آج سماجبادی پارٹی کو یہاں آنا نہ پڑتا اور اترولیہ نگر پالکہ ہی نہیں سموچے اتر پردیش میں اور بیشیش کر کے اترولیہ میں جہاں بھی انیاء اتیاچار آم آدمی کے خلاف کیا جائے گا اس میں سماجبادی پارٹی سڑک پہ اترنے میں سنگھرس کرنے میں چاہے تھانا گھیرنا ہو چاہے تاصیل گھیرنا ہو چاہے دی ام آفیس پہ جانا ہو اس میں سماجبادی پارٹی کہیں پیچھے نہیں اٹے گی سماجبادی پارٹی کا بھی آیا ہے کہ 22 تاریخ سے ہم لوگ تاصیل مکھینوں پر درسن کریں گے اور جس بھی بیعاپاری کا ہو وہ لکھت روپ سے کریں تو ان کی لڑائی کسی بھی اسطر تک لڑنے کے لیے ہم لوگ اس کو یاپ کریے کہیں بھی کسی کے ساتھ انیاء اتیاچار ہوئے لوگ ملے ہیں ہم لوگ اگر کہیں بھی پریشانی کسی کھوگی تو سماجبادی پارٹی اسی طرح سے روڈ پہ اترنے کا کام کریں سیائیو انڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں